جی اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے محمود بھٹی صاحب اور ان کی اہلیہ سے حال ہی میں یہ دونوں شادی کے بندن میں بنے ہیں اسلام علیکم سر سر آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کی شادی کے لیے اور ہمیرا جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ دونوں کو دیکھ کر اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہے بہت زیادہ آپ کی جوڑی کو پسند بھی کیا گیا سراحہ بھی کیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو شادی ہے یہ کسی محبت کا نتیجہ ہے ارینج میریج ہے کیا ہے کہاں ایک دوسرے کو دیکھا تھا آپ لوگوں نے ارینج میریج ہے اور ظاہر ہے جیسے فیملیز میں رشتے آتے ہیں ان کی طرف طرف سے بھی آیا اور اس طرف اکسپت ہو اچھا ٹھیک ہے تو بھٹی صاحب آپ بتائے گا پہلی بار جب ہمیرا جی کو آپ نے دیکھا تو مطلب کیا آپ کو لگا کہ آپ نے ان کو سیلیکٹ بھی کر لیا میں نا رینج میریج اس لئے کہہ رہے ہیں پاکستانی ایک کلچر ہمارا تھی کلچر جو ہے نا وہ منگنی ہوتی ہے پھر اس سے بننکا ہوتی ہے ان کی سیملی ہوتی ہیں اس کے بھائی ان کے پیرنٹ سارے بیٹھ ہوئے تھے وہاں پر اس کے بعد ہمارا نکا ہوا تو مجھے بھی ویسے ہی ایک سمپل فیملی چاہیے تھے جن کے ساتھ مجھے میں اپنی شادی کرنا چاہ رہا تھے کیونکہ میں نے اپنی دنیا میں سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں سب چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں لڑکیاں دیکھی ہوئی ہیں سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اس لئے وہ میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں چاہ رہا تھا ایک فیملی گریلو جو دنیا بھر میں آپ کے پرستار بھی ہیں لڑکیاں بھی آپ کو پسند کرتی ہیں تو صرف پاکستان میں ہی آپ نے کیوں چوز کیا کہ مجھے یہیں کی لڑکی چاہیے آپ پتہ ہیں کہ لائف میں ایک لائف ایسی بن جاتی ہے اینڈ ایف لائف وہ آدمی کہتا ہے آپ نے ملک میں میں تو ویسے بڑے کام کر روٹس میں آ جاؤں روٹس میں آ کے کام کروں کیونکہ پاکستانی لڑکیاں جو نا وہ اپنے جان دیتی ہیں آپ کے میئے کے پیچھے دعا مانگیں گے یہ باہر جا رہا اللہ میئے میئے کے لیے یہ کر دے وہ کر دے ٹھیک ہے نا تو باہر کی جو لڑکی ہیں نا ان میں بہت فرقین چیزوں کا وہ رات کو آپ کے ساتھ پیار کر رہی ہیں وہ صبح اٹھیں گی وہ چینج ہو جائے گی اس نور سیم پرسن ٹھیک ہے نا تو یہ پاکستانی جو آپ کی رینچ میرش سیمپل فیملی سے کوئی لڑکی آتی گی نا وہ کہتی میں نے اپنی لائف اور اپنے میئے کے ساتھ ہی میں نے گزارنی ہے تو یہ لائف پاکستان میں آ رہی ہے تو میرا جی آپ بتائیے گا کہ آپ نے ان کو جب فرس ٹائم دیکھا تو آپ ابھی ہمیں اس سے پہلے جو گفتگورت اس میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ ان کو اس طرح سے جانتے نہیں تھے تو پھر آپ آپ نے کس طرح سے ان کو جانا تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں گی جانے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو گھر والوں نے پروپوزل دیا آپ نے آبیسلی گوگل کیا ہوگا یوٹیوب دیکھا ہوگا تو ذرا تھوڑا سا بتائیے آج جب میں نے گوگل سائچ کیا ان کے پرگرامز وغیرہ سنے تو پھر مجھے پتا چلا ہے کتنے سادہ اور کتنے آنسٹ ہیں کیونکہ آپ اتنا زیادہ اگر آپ کو لائف میں مل جائے نا تو سب سے پہلی چیز جو پاکستانی میں آتی ہے وہ غرور ہوتا ہے لیکن شاید یہ ایک فرنچ تھے مطلب وہاں کے کلچر کا ان پر بہت زیادہ اثر ہے جس کی وجہ سے ان میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایک انسان میں یہاں پاکستانی میں آ جاتے ہیں میرا خیال یہ بھی ایک پلاس پوائنٹ تھا اور چونکہ میں خود بھی ہیپوکریٹ نہیں ہوں فاملی بھی ایسی نہیں ہے مطلب سمپل پرسن جیسے ایک اہم اڈر پلاس کی فاملی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے نا he is a very good human being اچھا دیکھیں it's too early to say anything like ان کے بارے میں آپ یا آپ ان کے بارے میں تو آپ مطلب ابھی کچھ در پہلے ان کی بہت تعریف کرتے بھی دکھائی دے رہی ہیں یہ صرف ایک فیسینیشن ہے کہ میں میل بھٹی کی وائف ہوں یا واقعی آپ کو لگا ہے کہ یہ واقعی ایک بہت اچھے انسان ہے اور یہ اچھے لائف پارٹنر ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں جب آپ کا رشتہ آیا اور اتنے بڑے انسان کا ٹھیک ہے جیسے ان کے جو بھی پسنالیٹی ہے لیکن اس کے بعد مجھے جب شادی ہو کے آنا ہے تو میں نے ایک انسان کے ساتھ زندگی گزار میں ایک نومل تو میں نے ان کو ایک husband کی طرح ہی دیکھا اسی ہی ہے میں نے کہا تھا یہ بڑے اچھے انسان ہے اور اب تک جتنے بھی یہ تین چار جنہوں میں مجھے حد اچھے لگے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ سلیبرٹیز کے بھٹی صاحب شادی ہوتی ہے تو ہر دوسرے چینل پہ اور ہر دوسری جگہ پہ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں میاں بی بی کا انٹرویو ہو رہا رہی ہے سب تو کیا اب ہمیں محمود بھٹی اور ہمیرہ جی بھی ہر چینل پہ نظر آ رہے ہوں گے ہر جگہ نظر آ رہے ہوں گے ہر میکزین میں نظر آ رہے ہوں گے کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں نے آپ کو سب کو میں نے بھی انٹرویو پہ کہتا میری وائف ہی آپ کو تھا فرس نام میر رہی ہے اس کے بعد کبھی میرے ساتھ ٹی وی پہ نہیں آئے گی کسی نیوز پیپروں میں میرے ساتھ نہیں آئے گی اچھا یہاں سے ایک سوال ہے آپ برا مت مانیے گا نہیں 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 یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ کچھ مائنڈ کرے گی نہیں نہیں فیملی کا فیملی کا چکر نہیں ہوتا جب آپ شادی کر لیں نا وائف آپ کی بن جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس میں آپ فیملی نہیں بچوں کا پریشر نہیں ہے اس میں کوئی نہیں ہے اس لیے میں مکس اپنی پرائیویٹ لائف میں مکسن کرنا چاہ رہا یہ سب چیزیں میں نے کر کے میں بھی اس کو پریفر کرتی کیونکہ ہر انسان کی نیویں پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے اور جیسے شو بیز والے لوگوں کی ہوتی ہے کہ پھر ان کی پرائیویٹ لائف کو ڈسٹرپ کیا جاتا ہے تو میں چونکہ یونیورسٹی جاتے ہیں خود بھی میری ایک بڑی عام سی نورمل لائف ہے تو میں نہیں چاہتی کہ ہر کوئی مجھے پوائنٹ آؤٹ کرے یا اس میں کوئی پرابلم ہوتا ہے اچھا امومن یہاں پر ہوتا ہے کہ ایک شادی کے بعد دوسری شادی اگر کوئی کرتا ہے تو ہمارے سی سائٹی موسکو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے اگر لڑکی کر رہی ہے کسی ایسے بندے کے ساتھ جو اس کی سیکنڈ یا تھرڈ ماریج ہے تو لڑکی اور گھر والوں کو بھی تھوڑا سا سی سائٹی فیملی طرف سے پریشر آتا ہے کیا ایسا پریشر آپ کی طرف آئی نہیں کیونکہ اتنے اچھے انسان ہیں اور ان کا تو پاس سب کے سامنے ہے شاید ان لوگوں کے لیے ہوتا ہو جن کے بارے میں کوئی جانتا نہ ہو تو ہیس بیری اوپن تو بھٹی صاحب آپ بتائی گا آپ کے بچوں نے مائن نہیں کیا کہ شادی نہیں کرنا نہیں میری بچوں کو میں نے بتایا ان کو بھی ان کو میں نے بتایا بچوں کو بتانا پڑتا ہے میری بچے چھوٹی تھوڑی ہیں ان کو جوان بچے ہیں اور سارا کچھ وہ دنیا دیکھ رہے ہیں دنیا میں پھرتے ہیں سارے بچے میرے کیونکہ ان کا فیشن کا کام ہے میرے بچوں کا تو وہ بچوں کا میں نے بتایا ہے تو وہ بڑا خوش تھے میں نے بتایا ہے تو ابھی ان کا فون آنا ہے میں نے اسے بات بھی کروانی ہی ان کی وہ سنڈے کا مجھے فون کرتے ہیں تو انہوں نے کہا پاپا اس اس بیس ٹھنگ ہے نا آپ اکیل ہے اکیل یوں الان نہیں تو اچھا آپ کے کمپنی بانجے گی ہمارا جی آپ بھی سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ آپ ایڈجیسٹ کر جائیں گی کہ ایک خواتین کے اندر نہیں یہ تو میں ہی بات کری تھی کہ اتنا اچھا کلچر ہے وہاں کا اور بڑے ویل مینرڈ بچے ہیں ان کے بھی جیسے یہ خود ہیں ابھی ملاقات تو نہیں ہوئی تو لیکن آبویسلی انہی سے مجھے آپ کا جوڑا کے میاں نے بنایا کیا میرا خالہ انہوں نے ضرور دی ہوگی لیکن شاید ہی ہی ہم تین سے ایڈجیسٹ کر میں تو میں نے کسی کو میں نے بتایا تھا اس کو بیجا تھا کیسے کرنا ہے جدری جدری اس کے ساتھ کیسے میچوں نہیں ہے یہ سب میچنگ ہے نا اس ویری امپورٹنٹ اگر آپ میچنگ کلر کی اگر میں میچنگ نہیں کر رہا گا تو پھر اس کو آپ فیشن ڈزانی نہیں نا کیسے یہاں پہ ہر آدمی فیشن ڈزانی بنیا لیکن اس کو نہیں پتا ہے کپی رائٹس پی ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے ایک جس نے اس نے وینڈو پہ لگائی اس نے لگائی اس نے لگائی اس نے لگائی ہے سیم چکر وہ اب وہ انٹرینٹ پہ ختم ہو جاتی ہے انٹرینٹی میں نہیں ہوتا وہ کہتا ہے اس کا ڈزائن ہے میں چوری کرنوں گا آج کل ویسے ایسا ہی ہے بہت سارے جو ڈزائنرز ہیں ان کو یہ گلا ہے کہ کپی ہو رہی ہے آج کل کوئی کریٹیو کام نہیں ہو رہا میں تو گورمنٹ کو میں نے بڑا شورٹ ڈالا ہے اس کے ملسلے میں بلو کپی رائٹس بہت ضروری ہے ضروری اچھا میں ہم یہ بتائیے گا کہ آپ خود بھی لیکچورہ رہے ہیں ہمیں کنومکس یونیورسٹین پروفیسر ہے آپ چھیک ہے ہمیں کنومکس یونیورسٹی میں کیا لیکچور دیں گی میاں کو اگر دینا بڑے گا تو ان سے تو میں لوں گی ان کے تو ماشاءالا اتنے ایکسپیرینسز ہیں اور اتنا کچھ ہے اتنی ٹرائولنگ ہے ان کی اتنا نام ہے تو میرا خواہل ہے کہ مجھے ان سے بھی سیکھنے کی ضروری ہے صحیح ہے بڑی صاحبہ اب یہ بتائیے گا کہ ایک فیشن ڈیزائنر کی تعریف کیا ہے وٹیس ڈیفینیشن آف فیشن ڈیزائنر کی وہ تعریف ہے جو اپنی سر سے چیزیں خود بنایے یہ سارا ڈیزائن میں نے خود ڈیزائن کیا ہوگا ہے یہ چیز میں نے سپیشل بنائی تھی شادی کے لیے دیزائن دے کے پاکستان سے اور اس کو ڈیزائنر کہتے ہیں چند سال پہلے جب میں آپ کے گھر آئی تھی میں اندر بیٹھی تھی میں نے دیکھا بہت خوبصورت جی بالکل اوپر مجھے یاد آپ کی سسر بچے کے ساتھ آئی تھی جی بالکل ہاں جی مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں جب آئی ہوں تو آپ نے پوچھا بی بی بڑا ہو گیا آپ کو یاد ہے اچھے میں نے اندر آپ کا دیکھا بہت خوبصورت گھر تھا وہ سارا جو سجاورت ہے اس کی آپ نے خود کیوئے ہیں ہنڈر پرسن یہ گھر جو نا میڈنگ پاکستان ہے یہ کوئی باہر سے نہیں آیا یہ سوفید کے کپڑے میں لنڈے بزار سے لے کے آئی تھا تو یہ سارا ہنڈر پرسن پاکستان یہ سارے ڈیزائن کر کے میں نے بنایا اگر میں آپ کو کہہ دوں نا یہ پیرے سے آئیں تو آپ نے کہنا واو یہ پیرے سے آئیں یہ گھر مجھے بڑا غصہ چڑتا ہے جو لوگ اپنی چیزیں اپنی اکاد بھول جاتے ہیں میں جب کسی کو کہتا ہوں نا یہ کپڑا لنڈے بزار سے آیا تھا اچھا تو لنڈے بزار گیا تھا میں کہے کیوں میں نہیں جا سکتا اس کو ڈیزائنر کہتے ہیں وہ جا کے کہیں ڈونڈ کے چیزیں بنا کے اس کی میچنگ کر کے بنا دے فرض کریں ان کی جمالیاتی حص اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی آپ کی ہے یہ تھوڑا سے آپ کو ایریٹیٹ کرے گی چیزیں اس کو میں چینج کر رہا ہوں چینج ہی میں کر رہا اس کو میں بتا رہا ہوں یہ ایسے یہ پہن ہے یہ کلاس ایسے لیکن ان سے تو پوری دنیا گائیڈنس ہے آپ خود تو ہاں لیکن میں فیشن ڈیزائنر نہیں ہوں میں وہی پوچھنے لگی ہوں کہ آپ کا کتنا انٹرسٹ ہے کوئی تھوڑا بہت ہے انٹرسٹ فیشن ڈیزائننگ میرا پہلے تو بلکل نہیں تھا اور اب بھی ظاہر ہے اتنا ہی ہوگا جتنا مجھے ضرورت ہے صحیح ہے رات و رات آپ سلیبریٹی بن گئی میمود بھٹی صاحب کی وائف بن گئی ہیں تو یونیورسٹی میں آپ کا تھوڑا بہت ہوا ہوگا کہ ابھی تو کہ یونیورسٹی واپس گئی ہے نہیں جاؤں گی تو بتاؤں گی صحیح ہے بلکل صحیح ہے میمود بھٹی صاحب آپ دونوں کے لیے نیک تمنا ہے اور آپ واقع بہت اچھے انسان ہیں آپ سے ہمارا بہت پرانا سلام دعا ہے اور جس طرح سے آپ لوگوں سے ملتے ہیں خوش اکلا کی سے اسی طرح سے یقین ہے آپ اپنے اہلیا کو بہت زیادہ خوش رکھیں گے